میرے چار بہنگ بہن ہیں دو بائی اور دو بہن ہیں میرے والد ہوتل پر مزدوری کرتے ہیں کیا معاملہ پیش آیا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے میں مل میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور درانے ڈیوٹی میرا بازو مشین میں آ گیا اور میرے جو مل مالک ہیں انہوں نے میری کوئی مداد نہیں کی اور اب بھی یہ دیکھ رہے ہیں میں اسی طرح ہوں وہ میری کوئی خیر کھانی لے رہے جب مجھے حسابتال لے گئے تھے وہ کہا رہے تھے ہم ساب کچھ کریں گے اب میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ محمد طیب آج ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مزدور جس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے مزدور جو اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہیں ان کا خیار رکھنا ریاست پاکستان کا کام ہے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عزیشان عزیشان صاحب بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے کتنے بہن بہن ہیں آپ کے اور والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میرا تعلق جلہ شک پورا کھاریاں والا سے ہے اور میرے چار بہن بہن ہیں دو بھائی اور دو بہن ہیں میرے والد ہوتل پر مزدوری کرتے ہیں کیا معاملہ پیش آیا تھوڑا سامن مارے ناظرین کو بتائیے گا میں مل میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور درانے ڈیوٹی میرا بازو مشیر میں آ گیا اور میرے جو مل مالک ہیں انہوں نے میری کوئی مداد نہیں کی اور اب بھی یہ دیکھ رہے ہیں میں اسی طرح ہوں وہ میری کوئی خیار کھانے لے رہے ہیں جب مجھے حسطہ لے گئے تھے وہ کہا رہے تھے ہم سب کچھ کریں گے اب میرے ساتھ وہ کوئی تعامل نہیں کر رہے ہیں یہ بتائیے کتنا عرصہ ہوا ہے اس معاملے پر اس معاملے کو تقریباً چھے ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک جی آٹھ اپریل آئی تنگ آٹھ اپریل دوہزار بھائی جی ناظرین آٹھ اپریل دوہزار بھائیس کو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا ان کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا تھا کیسے کٹا تھا آپ کا باز وہ میں کام کر رہا تھا اور مشین میں بلو روم کارڈ ہاتھیں میں تھوڑا سا مال فسا میں وہ نکال لیں گیا اور میرا بازو مشین میں آ گیا اور آگے تھوڑی تھوڑا سا آگے سے کٹ گیا کونسی فیکٹری تھی تھوڑا سا بتائیں فیکٹری کا نام مقبول سمان علی انٹرپرائز لیمیٹیٹ ہے جی ناظرین انہوں نے بتایا کہ علی انٹرپرائزز آہ لیمیٹیٹ جو ہے یہ فیکٹری کا نام ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ آہ بلو روم کا ایک خاتہ ہوتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اس دوران کام کرتے ہوئے رات کا وقت تھا اور آہ رات کی شفٹ میں انہوں نے آہ وہاں پہ کام کیا اور اس دوران کا جو بازو ہے وہ مشین کے اندر آ گیا اور ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک آہ یہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے محکمہ لیبر ویل فر جو ہے وہ مزدوروں کی لیبر کی ویل فر کے لیے بنائیں تو کیا آپ نے وہاں پہ اپروچ کیا ہے وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا میں وہاں پر گیا تھا اور انہوں نے کہا کچھ بھی نکاح کہتے ہیں کہ آپ کا ابھی بازو ٹھیک ہے آپ کام وغیرہ کریں اور انہوں نے کوئی مجھے جواب نہیں ابھی تک دیا تو آپ نے کیا کہا میں نے کہا مجھے میرا حق دیا جائے اور میری پینشنگرہ لگائی جائے میرے ساتھ تعاون کیا جائے وہ کہتے ہیں ابھی تک کچھ نہیں کر سکتے آہ آہ جی ناظرین انہوں نے ہمیں بتایا کہ ڈیپٹی ڈیریکٹر لیبر ویل فیر آہ اسحاق ایدر سومرو صاحب ہے شیخ اپرا میں جو تائینات ہے ان کے پاس جی گئے تھے اور انہوں نے ان سے بالکل تعاون نہیں کیا الٹا ان کا تمسکر اڑایا گیا ہے آہ اس پروگرام کے توسط سے دیکھنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے چاہے وہ حکمران ہیں چاہے وہ عوام ہیں چاہے وہ انسانی حقوق پہ کام کرنے والے نمائندے ہیں رہنما ہیں لیڈرز ہیں ان تمام کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یہاں کا مزدور پس رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ابھی آپ نے دیکھا انہی کی زمانی آپ نے سنا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ان کے حقوق کیسے غصب ہو رہے ہیں آہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ناظرین محمد زشان جو آہ بائیں بازو سے معذور ہو چکا ہے ان کے والے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں انہی کی زمانی سنتے ہیں یہ اسلام علیکم صاحب کا نام کرتے ہیں والیکم سلام میرا نام عمر رمضان ہے یہ اور ربزان صاحب ربزان صاحب آپ کیا کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے اس معاملے کے حوالے سے میں ہوتل کا کام کرتا ہوں میں نے اپنا بیٹا میں لگوایا تھا یہ سب سے بڑا بیٹا ہے میرا اسی بھی میری ساری امیدیں تھی اب یہ فیکٹری والوں کے درانے ڈیوٹی آتا ہو گیا ہماری کوئی بات نہیں سنتا ایڈمن سے بھی بات ہوئی ہے وہ بھی آج بکول کر رہا ہے کبھی ادھر چلیں کبھی ادھر چلیں کوئی بات نہیں ماری سنتا کیونکہ میرے لیے یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ بڑا بیٹا تھا یہ میرا بازو تھا اب جو ہے ایک تو میں اس سے محروم ہو گیا ہوں کہ یہ میرا بازو تھا میرے ساتھ یعنی کہ مدد کرنی تھی ہر طرح کھاروبار میں بھی اور بھی ہر معاملے میں تو فیکٹری میں جب بھی میں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی ٹارمٹولا اس کا سوچلس کوٹی کارڈ بھی نہیں بنویا اور اس کا جو ترہاب گیا رہا تھی وہ بھی نہیں دے رہے بالکل فارغ ہے اور میں نے جتنا بھی کوشش دی میں نے پیسہ لگایا اور پریشن تک جو معاملہ تھے وہ گاڑی لے کے جاتے رہے فیٹری کی طرف سے بلکل ہمارے زیاد کوئی تعامل نہیں ہو رہا تو آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں سر یہ میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جوان بیٹا ہے اس کا زندگی کا معاملہ ہے اس کی زندگی جو اللہ آپ دعاو پہ لگا رہی ہے نکارہ مچینے تھی بلکل کسی کام کی مچینیں دیتی کہ جو اگر ایسا معاملہ ہو تو بانتا ہو جائے وہ ترانے ڈیوٹی یہ معاملہ ہو گا ان کا بازو جو آپ کا سامنے کے اور زندگی سے مضبور تقریباً یہ نا بلکل ڈریڈ ہو گیا اس کا یہ ہی ہے کہ فیٹری والے اگر ان کو انسانی تھی ہے ان میں تو تعامل کریں ہمارے ساتھ اس کی پینشن کا ہے اور یہ جتنا اس کا محافظہ پانتا ہے ہمیں دیں ہمیں اس کو اچھا کو گاروں پر کرا کے دیں محسن علی ملی ہے میں پاکستان ٹریڈ یونٹ فیڈریشن دلہ شہوبرا کا صدر ہوں یہ بچہ زیشان ولد محمد رمضان میرے پاس آیا اور اس نے اپنا وقوع بتایا کہ میرے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے آٹھ چار دوہزار بھائی کو اس کے ساتھ فیکٹری عثمان مقبول عثمان علی انٹرپرائزر میں یہ ڈیوٹی کرتا تھا رات کو ڈیوٹی کا دوران اس کا بازو مشین میں آیا اور کٹ گیا فیکٹری والوں نے اس کو صرف ہسپتال پچھایا اس کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی ٹی ڈیریکٹر لیبر عثمان سمرو پاس سمرو صاحب کے پاس لے گیا ان کو سارا واقعہ بتایا انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہ لیا بلکہ اس کو کہتے رہے کہ طرح زخم ٹھیک ہو گیا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے حالانکہ اس کا زخم ابھی تک چھ سات ماہ گزرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوا دوبارہ پھر ان کے پاس لے کر رہا ہوں انہوں نے فیکٹری والوں کا ہمیں دکھانے کے لیے فون شون کیا لیکن کوئی ایکشن نہ اس کا کوئی حق دلایا گیا ہے نہ کوئی اس حالانکہ اس کی کمپنشن جن ساڑھے تین لاکھر میں بنتی ہے پینچن بھی بنتی ہے نہ وہ تنخواہ اس کو دے رہے ہیں اس لیے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہے ہماری حکامے والا سے اپیل ہے کہ اس کے پورے حقوق دلوائے جائیں جی ناظرین محسن علی ملی صاحب نے یہ کہا کہ ان کو ایک حقوق ملنے چاہیے یہ ایک لمبا فکریہ ہے کہ ملک خداداد میں جو مزدور ہیں اس ملک کی ریڑ کی ہڈی ہیں ان کو حقوق ان کے بنیادی طور پر نہیں مل رہے اگر کسی کام کے دوران حادثہ ہو جاتا ہے تو جب مزدور کے ان کے قوانین کے مطابق حقوق ہیں کام از کام ان کو ناظرین ملنے چاہیے جو ان کے آجر ہیں وہ ان کا خیار رکھیں ان پر شفقت کریں اور برقصور جو اس تمام میٹرز کو کنٹرول کرنے والے ادارے بنائے گئے ہیں جن پر لاکھ اور پیا حکومت پاکستان خرچ کر دی ہے مزدوروں کے لیے بنائے گئے ہیں مزدوروں کو ان کی حدود دروانے کے لیے بنائے گئے ہیں اس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے اس پروگرام کے توسط سے میں درخواست کروں گا حکم بھالا سے کہ اس نوجوان محمد رشان کی ہیلپ کی جائے ان کا جو بازو ہے یہ بالکل اب کام کا نہیں رہا یہ دیکھیں اب ناظرین کو دکھائیے گا یہ بایاں بازو ہے جن کا یہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے یہاں سے کٹ چکا ہے اور ابھی بھی یہاں پہ زخم موجود ہے حالانکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر لیبر صاحب نے آج سے چار ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں کیا ڈیپٹی ڈیریکٹر لیبر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں کیا ان کا میڈیکل آتھارٹی ہے یہ کہنے کی انتہائی شرم انگیز بات ہے اور ڈیپٹی کمیشنر شیخ ابرہ صاحب جو ہیں ان کو اس پر فون ایکشن لینا چاہیے اور اس مزدور بچے کی مدد کرنی چاہیے متعلقہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے ان کو بہتر انداز میں کلٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور جو متعلقہ فیکٹری ہے جہاں پہ یہ کام کرتے رہے ان کے جو آجر ہیں ان کے جو آنرز ہیں ان کو بھی یہ تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے ان کے خلاف جو ہوا ہے اور انہوں نے اس کی ہیلپ نہیں کی ڈیپٹی ڈیریکٹر لیبر ویلفیر بالخصوص اس پر انشیٹ لیں کہ لیبر ویلفیر جو لاز ہیں ان کو سبوتاز کیا گیا ہے اور لیبر کمانین کی کھلی خلاف ورزیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے یہاں پہ جا رہا ہوں اور اس ہی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد